بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے والد آج گھر آئے تو بہت خوش تھے مجھے ان کو دیکھتے ہی بہت امید ملتی تھی میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ اببا جان آج آپ کے چہرے پر اتنی خوشی کیوں ہے آج اببا گھر آئے تو بہت پریشان لگ رہے تھے انہوں نے کسی سے بھی بات نہیں کی اور صدہ اپنے کمرے میں چلے گئے میں اببا کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں گئی تھی کیونکہ وہ ایسے بھی کبھی گھر نہیں آتے تھے آج وہ وقت سے پہلے گھر آ گئے تھے اور چہرے پر پریشانی کے اتنے آثار تھے کہ انہوں نے بیوی بچوں کو سلام بھی نہیں کیا اور فوراں سے اپنے کمرے میں چلے گئے ایسے میں وہ امہ سے بھی بات نہیں کیا کرتے تھے مگر میں اببا کے لیے ان کی پسندیتہ علاجی والی چائے بنا کر ان کے کمرے میں چلی گئی مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو گئے پر پھر بھی وہ بہت پریشان معلوم ہو رہی تھے کہنے لگے بیٹی آ کر میرے پاس بیٹھو آج میں تم سے ایک بہت خاص بات کرنا چاہتا ہوں میں سمجھی کہ شاید میں نے اب پھر کوئی امی کے بارے میں ایسی بات کر دی کہ ان کا دل دک گیا اکثر امہ ایسا ہی کیا کرتی تھی وہ سیدھا شکایت اببا کو ہی لگاتی تھی مجھے امہ کی عادت پسند نہیں تھی پر آج اببا نے جو بات کی تھی وہ بہت ہی زیادہ مختلف تھی کہنے لگے کہ بیٹی یہ بات تو ویسے ماں کو بیٹی سے کرنی چاہیے پر تمہاری ماں اس قابل نہیں ہے کہ وہ تم سے یہ باتیں کر سکے میں باپ ہونے کی حیثیت سے یہ پوچھتے ہوئے کچھ عجیب سا لگتا ہوں جانتا ہوں کہ حیاء مانے ہے پر بیٹی اب تمہاری شادی کی عمر ہو چکی ہے اور میں تمہارے رشتے کے لیے پریشان ہوں اببا کی بات سن کر میں حیران ہو گئی میں نے حمد کر کے اببا سے کہا اببا لوگ تو اس لیے اپنی بیٹیوں کے رشتوں کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بیٹیاں مطلب وہ خود غریب ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو جہیز نہیں دے سکتے ہمارے ہاں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اببا آپ تو اچھے خاصے عزتدار شخص ہیں آپ کے لیے رشتوں کی کیا کمی میری بات سن کر اببا دکھی لہجے میں مسکر آ دیئے اور بولی تو بات ہے بیٹا کہ میں ایک عزتدار شخص ہوں سب لوگ مجھے جانتے ہیں اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ میری دولت کے حساب سے مجھے جانتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ میرے پاس کئی پلازے اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے اساسے ہیں جن سے کسی کی بھی زندگی بلکہ نسلیں سوڑ سکتی ہیں پھر میں کسی بھی لڑکے کو تمہیں اس بنا پر نہیں دینا چاہتا کہ وہ تمہاری دولت سے پیار کرے بلکہ وہ لڑکہ ایسا ہونا چاہیے جسے سچ مجھ تمہاری شخصیت سے انسیت ہو میں نے کہا با ایسا لڑکہ تو آج کل ملنا منا ممکن ہے ہم بھی تو ہوتے تو کسی دولت مند لڑکے کو ہی پسند کرتے اگر فرض کریں آپ غریب ہوتے آپ کبھی بھی میرے لئے کسی غریب لڑکے کو ترجیح نہ دیتے میری بات سن کر اب با بولے بیٹی ایسا نہیں ہے بس جو میں سوچ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ پاتی تمہاری والدہ کو یہ بات پتا نہ چلے لیکن کل میں تمہیں کہیں لے کر جاؤں گا اب با نے گہرے سوچنے والے انداز میں کہا تمہیں سوچ میں پڑ گئی کہ آئے بغیر مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہیں بہرحال میں نے اب با کی بات پر عمل کرتے ہوئے اگلے دن اپنی ماں کو یہ بات نہیں بتائی کہ میں کہاں جانا چاہتی ہوں میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی اب پھر اگلے دن اب با نے مجھے اچھی طرح تیار ہونے کا حکم دیا کہنے لگے کہ شوخ کپڑے پہن کر چلنا کسی اچھی جگہ پر کھانا کھائیں گے میں حیران تھی کہ کوئی باپ اپنی بیٹی سے ایسا کیوں کہے گا کہ تم شوخ سے کپڑے پہن کر چلنا کیا اب با مجھے کسی سے ملوانے جا رہے تھے ایسا ہی ہوا جو میں نے سوچا تھا اب با مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہیں جہاں لے کر جاؤں گا وہاں پر ایک لڑکا بھی تم سے ملنے آئے گا میں حیران ہو کر حقی بکی اببا کا مو دیکھنے لگی اببا بولے بیٹا تم اس طرح مجھے نہ دیکھو تمہاری والدہ بہت پرانے خیالات کی مالک ہے میں تمہیں اس ایسے لڑکے سے ملواؤں گا جو تمہیں شادی کیلئے پسند کرے گا اور تم اسے دیکھ لوگی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اسلام بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی شادی سے پہلے ایک دہیں میں نے کہا ٹھیک اببا آپ میرے والد ہیں میری لئے کوئی غلط فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں پر میں کیا جانتی تھی کہ اببا صاف نیت ہونے کے باوجود بھی میرے لئے زندگی کو عذاب بنا دیں گے میں اببا کے ساتھ اس لئے بھی خوشی خوشی چلی گئی کہ وہ واقعی مجھے کسی لڑکے سے ملوائیں گے سچ پوچھیں تو شادی کا مجھے بھی بہت شوق تھا میں اممہ کی جھلکیاں سن سن کر اب تانگ آ چکی تھی وہ مجھے ہر بات پر یہی کہتی ہیں کہ باپ کی دولت ہے جتنا عیش کرنا ہے کر لو اگلے گھر جاؤگی تو بہت پشتاؤگی میں اممہ کی خطرناک باتیں سن کر اکثر ہی شادی سے ڈرنے لگتی پر یہ ذمہ داری اببا نے اپنے ہاتھ لے لی تھی سو میں خوش بھی تھی مجھے صبح تیار ہوتے ہوئے اممہ نے نہیں دیکھا تھا سو میں خوب بھڑکیلے کپڑے پہن کر اببا کے ساتھ آئی تھی اببا بہت کچھ دے بولے کہ بیٹا تم ہمیشہ بہادر رہنا کبھی کسی سے ڈرنا نہیں اببا باتیں کرتے کرتے اسی ہوتل کے آگے رک گئے جہاں پر انہوں نے میرے ساتھ کھانا کھانا تھا ہوتل بڑا ہی شاندار تھا ہم لوگ ہی شاندار تھا ہم لوگ اندر گئے مجھے اکثر تھنڈا کھانے سے ایلرجی ہو جاتی تھی کھاؤگی تو بہت زیادہ خوش ہو جاؤگی میں اببا کی باتیں بیٹھی سن ہی رہی تھی خیر ہم دونوں ہوتل میں جا کر ٹیبل پر بیٹھے تو ایک ویٹر ہماری طرف آیا اس نے تھنڈا پانی لاکر رکھا تو اببا بولے بیٹے تم اس ہوتل میں نئے آئے ہو ورنہ یہاں کے سبھی ملازمین کو پتا ہے کہ میری بیٹی کو کولڈ ایلرجی ہے وہ تھنڈی چیزیں نہیں پیتی یہ کہہ کر اببا نے اسے وہ تھنڈی بوتل واپس لے جانے کا کہا لڑکے نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر وہاں سے چلا گیا میں نے دیکھا اس لڑکے نے بہت مو بنایا ہوا تھا اس کو یہ بات بری لگی تھی پر ظاہر ہے کچھ اصول ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو پیروی کرنا ہی پڑتے ہیں وہ کچھ بولا نہیں تھا پر اس کا مزاج بہت خراب لگ رہا تھا بہت ہی عجیب طریقے سے اس نے مجھے دیکھا میں نے اسے کہا کچھ نہیں پر نہ جانے کہ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے اب یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ایک اور لڑکا ہوتل میں داخل ہوا اببا اس کی طرف دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے میں نے دیکھا اس نے بھی ویٹر والا ہی لباس پہنا ہوا تھا پر وہ بہت مختلف لگ رہا تھا وہ اببا سے گلے ملا اس نے میری طرف دیکھا اور بولا یہ ہے آپ کی بیٹی مدیہا اببا نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ ہاں بیٹا میں اسے ہی تم سے ملوانا چاہتا تھا میں اببا کو دیکھ کر حیران ہو گئی اببا اس لڑکے سے گلے مل رہے تھے بار بار ایسے کہہ رہے تھے کہ تم میرے بیٹے ہو جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ اببا مجھے بیانا چاہتے ہیں اسی لئے مجھے ملوایا بھی ہے ہم لڑکیاں تو ایک ہی لڑکے کے لیے زندگی بھر کا ساتھ سوچتی ہیں سو میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا میں اس لڑکے کو دیکھ کر ہزاروں خواب بننے لگی کیونکہ وہ ستمگر بھی بہت خوبصورت معلوم ہوتا تھا اسے دیکھ کر لگتا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ترشا ہوا دیوتا ہو میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی اببا نے مجھ سے بہت بار کہا کہ تم اس سے بات کرو یہ موہد ہے یہ بہت زیادہ نفیس طبیعت کا مالک ہے میں اببا کی باتیں بس سنتی گئی تھی پر وہ لڑکا مجھے کچھ عجیب اور پرسرار بھی لگا تھا اس نے مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی وہ زیادہ تر اببا کی باتیں ہی سن رہا تھا جبکہ میں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی لیکن مجھے ابھی تک اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ اببا نے میرے لیے ایک ویٹر کو ہی کیوں چنا تھا مجھ میں کس چیز کی کمی تھی تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ کہنے لگا اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اپنی والدہ کو آپ کے گھر بھیجوں گا اببا نے میری طرف دیکھ کر کہا پہلے میں اپنی بیٹی کی مرضی پوچھوں گا پھر آپ کو بتاؤں گا لڑکے نے اچھٹی سی نظر مجھ پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا مجھے اس کی یہ قاتل ادائیں پسند آ گئی تھی اس کے جانے کے بعد اببا نے مجھ سے میری رائے پوچھی کہنے لگے بیٹی تم کیا کہتی ہو کیا یہ لڑکا تمہیں پسند آیا ہے میں نے فوراں سے ہامے سر ہلا دیا میں نے قائق لگ رہا تھا اس کی بات اسے لگا کہ یہ بہت زیادہ ہمدرد بھی ہے میری بات سن کر اببا ہس دیئے اور بولے تم نے ابھی سے اپنے ہونے والے شہر کی تعریفیں شروع کر دی ہیں اببا کی بات سن کر میں تھوڑی شرمندہ ہوئی سو میں خاموش ہو گئی پر اببا واقعی مطمئن اور خوش لگ رہے تھے تقریباً تین چار گھنٹے کے بعد جب ہم گھر واپس لوٹے تو میری والدہ بہت غصے میں تھی بولی کہ مجھے سب پتا ہے تم لوگ کہاں گئے تھے اپنی امہ کی باتیں سن کر مجھے بہت ڈر بھی لگا تھا کہ کہیں نہیں یہ بات پتا لگ گئی تو میرے لئے قیامت آ جائے گی امہ مجھے دن کو سمجھانا شروع کریں گی اور رات سے صبح ہو جائے گی پر ان کا لیکچر خاتم نہیں ہوگا میں نے چپکے سے اببا سے یہ بات کہہ دی تھی کہ امہ کو اس بارے میں ذرا بھی بھینک نہیں پڑھنے دینا جب رشتہ پکا ہو جائے گا تب امہ کو بھی بتا دیں گے میری والدہ ایک روایتی قسم کی خاتون تھی محبت کی شادی تو دور کی بات لو لڑکے لڑکی کے ساتھ کھڑے ہونے کو بھی بہت برا مانتی تھی میرے اببا روشن برا مانتی تھی میرے اببا روشن خیال کے مالک تھے اس لئے انہیں چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تھا اور ظاہر ہے جو اببا کے پاس میرے لئے رشتہ مانگنے آیا تھا کہ وہ صرف ایک ویٹر تھا میں بھلا ویٹر سے کیسے شادی کرتی اببا نے گھر آتے ہی مجھے اپنے کمرے میں بلایا کہہنے لگے اب بتاؤ بیٹی تمہیں وہ لڑکا کیسا لگا اس کا نام موہد ہے میں نے کہا با نام کو میں نے کیا کرنا ہے لیکن مجھے اس کی شخصیت بہت معصوم لگی وہ ایک شریف انسان معلوم ہوتا ہے اببا نے میرے سر پر بوسا دیتے ہوئے کہا بس بیٹی میں یہی چاہتا تھا کہ تم بھی اس رشتے کے لئے ہاں کر دو یقین کرو موہد بہت ہی مخلص لڑکا ہے اگرچہ وہ ایک ویٹر ہے لیکن پاگل لڑکی تم سے شادی کرنے کے بعد وہ ایک ویٹر کی نوکری تھوڑی نہ کرے گا وہ تو ایک اچھی جگہ پر اس کی نوکری کروا دوں گا میں تو وہ عیش کرے گا لیکن ابھی وہ تمہیں نہیں جانتا اب بات سن کر میں پریشان ہو گئی کہنے لگے کہ ہاں یہ وہ لڑکا ہے جو بہت ہی ایماندار ہے اس جگہ پر آئے ہوئے اسے تھوڑا ہی عرصہ ہوا پر اپنے مالکان کو خوش کر دیا ہے اس نے میں ابا کی باتیں سننے میں محف تھی پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات ہو گئی اور امہ میرے کمرے میں داخل ہوئیں میں ابا کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ ماں جی کو غصہ آ گیا مجھ پر چلاتے ہوئے بولیں کہ تم کہاں گئی تھی میں نے کہاں ماں میں نے کہاں جانا ہے چھوٹے موٹے زیورات لینے گئی تھی امہ نے تیوری چڑھا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگیں بیٹی ابھی تمہیں اس عمر میں ان زیورات کی ضرورت نہیں ہے تم فیلحال اپنی حفاظت کرو میں تمہاری شادی کسی شریف لڑکے سے کر دوں گی امہ کی باتیں سن کر میرا دل ایک بار پھر سے دھڑکنے لگا تھا اب کیا امہ نے میرے لئے کوئی الگ لڑکا سوچا ہوا تھا یہ بھی ایک الگ سردردی تھی میں نے خاموشی اختیار کر لی رات کو ابا کو بتا بھی دیا تھا کہ امہ کو میری خاموشی حضم نہیں ہو رہی اور ابھی تک انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا تھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی ابا نے امہ سے کہا کہ آج ایک خاص مہمان ہمارے گھر آئے گا ہم نے اس کی خوب سیوہ کرنی ہے امہ ابا کے پیچھے ہی پڑ گئیں کہ بتاؤ تم کس مہمان کو بلانا چاہ رہے ہو ابا بولے میرا ایک دوست ہے پھر ابا نے شاید حقیقت بتانا مناسب سمجھی بولے کہ میں مدیہہ کے رشتے کے لیے ایک لڑکے کو بلا رہا ہوں یہ سن کر امہ چڑ گئی اور بولی ہاں ٹھیک ہے دو سو لڑکوں کو بلالو میری طرف سے لیکن میں کسی ایک کو بھی کھانا پکا کر نہیں دوں گی میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں روز ایسے مہمانوں کو نپٹوں خدا کے لیے تم یہ مہمانوں والا سلسلہ چھوڑ دو تب ابا نے امہ کو بتا دیا کہ یہ خاص مہمان ہے مدیہہ کا رشتہ دیکھنے آئے گا امہ تو جیسے اس بات پر اڑ ہی گئی بولیں کہ وہ رشتہ دیکھنے نہیں آئے گا ہم اسے دیکھیں گے اور اپنی بیٹی ہر کس نہیں دکھائیں گے ابا اس بات پر بھی مطمئن تھے ابا جانتے تھے کہ ہوتل میں میں اور موہد ایک دوسرے کو ہم نے سامنے بیٹھ کر دیکھ چکے ہیں سو زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی نہ ہی اس کو اور نہ ہی مجھ کو اس لئے ابا مطمئن تھے انہوں نے امہ کی شرط مان لی اور کہا کہ بالکل بھی وہ لوگ ہماری بیٹی کو نہیں دیکھیں گے یعنی مرد کو بھی میری بیٹی کو نہیں دیکھے گا صرف خواتین آئے کی رشتہ مانگنے میں بہت خوش تھی جانتی تھی کہ اسی نے میرے گھر میں رشتہ بھیجا ہوگا وہ واقعی میں حسین ہی تھا اس کے ساتھ میری زندگی کا سفر اور بھی زیادہ خوبصورت متوقع تھا پر زندگی میں وہ ہوتا ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا میں نے سوچ لیا تھا کہ اببہ جیسا کہیں گے ویسا ہی کروں گی امہ نے ہنگامہ تو بہت کیا اس لڑکے کو دیکھ کر اببہ کو یہ بات کہنے لگیں کہ خدا کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ مت کرو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم ایک ویٹر سے اپنی بیٹی کو بہا کیوں رہے ہو تب اببہ نے کہا عورتیں اکسے تمہاری طرح لالچی ہوتی ہیں لیکن میری بیٹی لالچی نہیں بہت معصوم ہے اور تم جیسی چلاک تو ہے نہیں کہ اپنے شوہر کو اپنے سامنے ہی رکھے اس کو اپنی مٹھی میں باندھ کر رکھے کچھ نہیں آتا یہ بات سن کر امہ کو بہت برا لگا انہوں نے اببہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا بات خاندانوں تک پہنچ گئی اور باقاعدہ امہ کی اور اببہ کی لڑائی ہونے لگی تھی امہ کہنے لگی کہ میں اس خر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی امہ اس بات پر بہت پریشان تھی وہ شاید میری شادی اس لڑکے کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی پر اببہ نے کہا کہ غریب لوگ مخلص ہوتے ہیں سمیں مدیحہ کے شادی اسی سے کروں گا یوں لاکھ رکاوٹوں کے باوجود بھی میری شادی میرے شوہر کے ساتھ تیپ آ گئی تھی ان کا نام موہد تھا یہ بہت زیادہ نفیس طبیعت کے مالک تھے میں تو ان سے مل کر خوش ہی ہوئی تھی لیکن اب میری شادی ہو رہی تھی تو میرا دل آنے والے دنوں کے بارے میں سپنے سجو رہا تھا میں جانتی تھی کہ میری شوہر کے ساتھ میری زندگی بہت خوبصورت گزرے گی لیکن شادی کی رات ہی ایک ناخشکوار واقعہ پیش آ گیا میں اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ کب آئیں گے جب کمرے کا دروازہ کھلا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا مجھے لگا جیسے کوئی آ گیا مجھے یہ دیکھ کر بہت عجیب سا لگا تھا پر میں اسی طرح کمر اکرا کر بیٹھی رہی تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اس نے آتے ہی کمرے کو گنڈی لگا دی اسے لگ کر اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ بہت جلدی میں ہو کہنے لگا تم جلدی سے اپنا میک اپ اتارو میں اور تم باہر کھانا کھانے جائیں گے میں نے کہا مہد آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے آج ہماری شادی ہوئی اور ہم باہر کھانا کھانے جائیں گے میں ان کی بات سن کر ہس پڑی ہاں بہت آج بہت مزہ آنے والا ہے میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا وہ بہت خوش لگ رہا تھا لیکن پھر کہنے لگا کہ اوہو یہ تمہیں بھول ہی گیا کہ ہمارے گھر کے آس پاس کے سبی بزار تس وجہ کے قریب بند ہو جاتے ہیں ابھی تو صرف چائے یا کافی ہی ملے گی میں نے کہا میں چائے اور کافی کے لیے کہا جاؤں اتنی دور میں سفر نہیں کر سکتی اس وقت میں تھکی ہوئی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے لاتیں تو بھلے چائے یا پھر کافی لے آتیں تو بھلے چائے یا پھر کافی لے آئیں کہنے لگے ہاں ضرور میں تمہیں اچھا تھنڈا سا روحفظہ پلاتا ہوں میں اپنے شوہر کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ مجھے تھنڈی چیز سے ایلرجی ہے میں نے خاموشی اختیار کر لی کہا کہ صحیح ہے آپ لے آئیں میں پی لوں گی پر میرا دل گھبرا رہا تھا تھنڈی چیز سے مجھے فورا ہی طبیت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی پھر میں نے سوچا شادی کا دن ہے پی ہی لیتی ہوں میرا شوہر تھوڑی دیر کے بعد تھنڈا روحفظہ لے کر آ گیا کہنے لگا تم جلدی سے پی لو میں نے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں پر جیسے ہی میں نے وہ تھنڈا روحفظہ پیا مجھے بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی یہاں تک کہ مجھے خانسی شروع ہو گئی یہ دیکھ کر میرا شوہر گھبرا گیا بولا تمہیں تو بہت سخت قسم کی بیماری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ساری زندگی کچھ تھنڈا نہیں کھا پی سکتی میں نے کہا جی بالکل اس کا یہی مطلب ہے پر مجھے یاد نہیں رہا تھا میں شادی سے پہلے آپ کو اس بیماری کا بتا دیتی تو آپ کو دھوکہ نہ ملتا میں اپنے شوہر سے بہت شرمندہ تھی کیونکہ آج پہلے ہی جس کے بدلے میں مجھے خانسی لگی تھی میرے شوہر نے بہت باتیں کی اتنی خوبصورت باتیں میں نے زندگی پھر نہیں سنی تھی پر تھنڈا روحفظہ پینے کی وجہ سے مجھے بار بار خانسی آنے لگی خانسی کی وجہ سے میری تقریباً اس خوبصورت رات کو تو میں بھول ہی گئی تھی میرا دہان صرف اپنے گردوں پھپڑوں کی طرف تھا یہ دیکھ کر میرا شوہر بیزار ہو گیا بولا کہ میں تمہیں دواء لاکر دیتا ہوں تم الرجی کی دواء پی کر سو جاؤ اس سے تمہیں آرام آئے گا میں نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے آپ کہیں گے تو میں پی لوں گی پر مجھے آج تک الرجی کے بارے میں کسی ڈاکٹر نے کوئی دواء نہیں دی تھی سب نے کہا تھا بس آپ نے تھنڈے سے پرہیز کرنی ہے البتہ میرا شوہر میرے لئے ایک گولی لے کر آ گیا گولی پر کسی قسم کا نام نہیں تھا اس نے مجھے وہ گولی تھما دی اور کہنے لگا تم یہ اپنے پاس رکھ لو اسے کھاتی رہنا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی میں نے اپنے شوہر کی بات ماننے ہی تھی وہ گولی میں نے نکال کر کھا لی تھوڑی دیر بعد مجھے گہری نینڈ آ گئی اور میں سی جب میں صبح اٹھی تو مجھے لگا جیسے دنیا گھوم رہی ہو سخت چکر آ رہے تھے میں نے اپنے شوہر کو بلایا وہ کہنے لگا کہ یہ تمہاری ایلرجی کی وجہ سے ہوا ہے میں نے کچھ نہیں کہا تھوڑی دیر بعد اممہ بناشتہ لے کر آ گئے یوں رسم و رواجوں میں میں ساری بات بھول گئی پر مجھے ابھی بھی سربھاری سا محسوس ہو رہا تھا لیکن میں سب کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی سو خاموش رہی پر آج رات ہوئی تو ایک عجیب واقعہ ہوا میں نے دیکھا کہ آج پھر میری طبیعت بگڑ رہی تھی آج کھانے پینے والا تو ایسا کچھ نہیں تھا پر مجھے لگا میرے شوہر کی جیب میں بھاری برف کے ٹکڑے ہیں میں انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی میری نظر ان پر پڑھی گئی میں نے اپنے شوہر سے پوچھا بولے کہ اوہو میں تو تمہاری ایلرجی کا ایک علاج کرنے کے لیے یہ ٹکڑے اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں تمہیں پتا ہے جیسے جیسے تم آہستہ آہستہ برف کو قبول کر دی جاؤگی تمہاری ایلرجی ٹھیک ہوگی میرے شوہر کے بعد کچھ ہاتھ تک صحیح بھی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جس ہوتل میں کام کرتے تھے وہاں بھی ایسا ہی ہوتا تھا جس کسی کو کسی چیز سے ایلرجی ہوتی وہ تھوڑی بہت کھا لیتا تھا اور پھر ٹھیک ہو جاتا تھا لیکن اس کے ساتھ یہ دوا بھی لینا ہوتی ہے ساتھ ہی میرے شوہر نے مجھے ایک اور گولی تھما دی رنگ برنگی گولیاں کھا کر میرے موں کا ذائقہ خراب ہو چکا تھا پھر شوہر کے کہنے پر میں نے ایسا ہی کیا لیکن رفتہ رفتہ مجھ پر ساری حقیقتیں کھلنے لگیں جو کہ میں نے سوچی بھی نہیں تھی میرا شوہر بار بار میرے والد سے ایک ہی بات کرتا کہ وہ جائداد کب ان کے نام کریں گے میں سوچتی تھی کہ شاید میرا شوہر میرے لیے ایسا کہتا ہے پھر ایک رات میں نے اپنے شوہر کو کسی سے بات کرتے سنا جب میں نے اسے پوچھ کچھ شروع کی تو پتا چلا وہ تو کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا لڑکی کوئی اور نہیں اس کی پہلی بیوی تھی مجھے تو اس نے پیسے کے لیے استعمال کیا تھا میرے اببا کے پیسے ہتھیا کر وہ ایک نئی زندگی اپنی پہلی بیوی کے ساتھ شروع کرنا چاہتا تھا اس بات نے جتنا مجھے دکھ دیا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ شخص میرے ساتھ مخلص ہوگا کیونکہ یہ غریب ہے پر وہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہائید خبیص طویت کا مالک تھا میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی آج کل میرے اببا پھر سے میرا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں پر مجھے اپنے بڑھے باپ پر ایک طرح سے ترس اور رہم بھی آتا ہے کاش میں بیٹا ہوتی تو اببا کی مدد کر سکتی کہا کہ میں اببا پر بوجھ بنی ہوں اور صبح شام مجھے ایک عجیب سا احساس سے ندامت ہوتا ہے آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ